نمسکار میں جبران جرار خان کانگریس سے ناتا توڑنے والے جوتیرہ دیتیا سندیا کو لے کر ان کے ایک قریبی نیتہ نے بڑا خلاصہ کیا ہے ترپورا کانگریس کے ادھیاکش رہے اور سندیا پریوار کے قریبی پردیوت منکرنے دیو بروا نے دعویٰ کیا ہے کہ جوتیرہ سندیا کو راہل گاندھی سے مہینوں سے ملنے کا موقع نہیں دیا گیا پردیوت منکرنے دیو بروا نے ایک ٹی وی چینل سے باتچیت میں کہا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ جوتیرہ دیتیا سندیا مہینوں سے راہل گاندھی سے ملنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن انہیں ملنے کا موقع نہیں دیا گیا انہوں نے راہل گاندھی پر آروپ لگایا ہے کہ اگر وہ ہمیں نہیں سننا چاہتے تھے تو ہمیں پارٹی میں آخر کیوں لائے گیا ردیوت منکرنے دیو بروا نے فیس بک پوسٹ پر لکھا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ میں نے دیر رات جوتیرہ دیتیا سندیا سے بات کی اور انہیں مجھے بتایا ہے انہوں نے انتظار کیا اور انتظار کرتے رہے لیکن ان کے دوارہ ہمارے نیتاؤں کو کوئی بھی اپوائنمنٹ نہیں ملی انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ کانگریس پارٹی کو ایسی حالت میں دیکھ کر دکھ ہوتا ہے ہم سبھی سوچتے ہیں کہ اگلے ایک دشک میں پارٹی اپنے سبھی یواؤں نیتاؤں کو کھو دے گی بیٹے دن جوتیرہ دیتیا سندیا نے کانگریس سے استیفہ دے دیا جس کے بعد سے ہی سیاسی سرگرمیاں بہت زیادہ تیز ہو گئی کانگریس کی سرکار گرنے تک کے آثار آ گئے ہیں اسی کے ساتھ کانگریس کے بیس منتروں کے استیفہ کی بھی کملنات نے منظوری دے دی ہے اب نئے منتری منڈل کے ساتھ کملنات سرکار تیار ہے لیکن کہی نہ کہی یہ کہا جا رہا ہے کہ سندیا والے کھیمے سے جو کچھ لوگ ہیں وہ ٹوٹ کر پھر سے کملنات کھیمے میں جا رہے ہیں ساتھ ہی سوتروں کا کہنا ہے کہ آج جوتیرہ دیتیا سندیا بھاشپا میں ساتھ جا سکتے ہیں بھاشپا میں شامل ہو سکتے ہیں لیکن کیا ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن فی الحال یہ بڑا دعویٰ کیا گیا ہے کانگریس نیتا کی طرف سے کہ جوتیرہ دیتیا سندیا جو کانگریس کے ایک بڑے ہیوہ چہرے تھے وہ بہت دنوں سے راہل گاندھی سے ملاقات کے منتظر تھے لیکن شاید راہل گاندھی نے ان کو وقت نہیں دیا اور ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں پارٹی سے ستیفہ دینے کی یہ بھی وجہ رہی ہو کہ انہیں اتنے بڑے چہرہ ہونے کے باوجود بھی وقت نہیں دیا گیا فی الحال دیکھنا ہوگا کہ جوتیرہ دیتیا سندیا بھاشپا میں شامل ہوتے ہیں یا پھر کچھ نئی چیز سامنے آتی ہے یہ ویڈیو آپ کو کسی لگی نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیں ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور یہ ویڈیو کا آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کرنا نہ بھولیں تھانکس فور واشنگ پنجابکیسری ڈاٹ کام